ملک گڑے میں گرا دیا ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا بشلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا مریم نواز کو ہدایت کی عوام کو ریلیف دیں اور ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ کریں مسید کہا بل صرف خریبوں کے لیے نہیں ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہمارے دور میں لوٹ شیڈنگ ختم ہوئی قیمت بھی کنٹرول میں رکھی ہم نے آئی ایم ایف کو واپس پھیج دیا تھا بات میں کون لائیا سب کو پتا ہے دوہزار اٹھارہ میں ملک کو نظر لگی اور غریب پسکے رہ گیا پنجاب حکومت یوم آزادی پر عوام کو تحفہ دینے کی تیاری کرنے لگی وزیر اعلیٰ پنجاب نے سولر سسٹم دینے کا حتمی پلان طلب کر لیا آلہ سطح اجلاس میں مریم نواز کا فائنانسنگ سکیم کو آسان تر بنانے کا حکم بھاری بلوں سے نجات کے لیے روشن گھرانا سکیم کی جزیات پر غور وزیر اعلیٰ نے دو سو یونٹ مہانہ والوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا اعلان کر دیا مریم نواز بولی سولر فائنانسنگ سکیم کا دارہ کار بتدریج بڑھائیں گے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے چاہتی ہوں پنجاب کے ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے کراچی میں کالی گھٹائیں برس پڑیں شہر کے محتف علاقوں میں بارش کماری گلچن حدید گلفٹن گسری ڈیفنس کورنگی پہ بادل برسے پاپوشنگر کائدابات لانٹھی ماریپور اور شاہ فیصل کالونی میں بادل شلک پڑے کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ٹریفی کی روانی متاثر قرنٹ لگنے سے گیارہ سالہ بچے سمیں دو افراہ جانبہ لانٹھی مجید کالونی اور سائٹ ایریا میں افسوسناک واقعات پیش آئے سب سے زیادہ بارش پاپوشنگر میں سنتیس اشاریہ دو میلی میٹر ریکار کماری میں پچیس ماریپور تیس کورنگی میں بائیس میلی میٹر بارش ہوئی ادھر لاہور کے محتفی علاقوں میں بھی بارش مارڈل ٹاؤن گل برگ نصیر آباد اور مضافات میں بادل برسے میں اکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے بھرپور بارشوں کو پیش بھی کر دی ندینالوں میں تقیانی اور پہاڑ علاقوں ملینڈ سلائڈنگ کا خدشہ وزیر اعلیٰ خیبر پخنوخہ اور گورنر پھر آمنے سامنے علی امین گنڈاپور کا فیصل کریم کنڈے کو حد تک عزت کا نوٹیس گورنر نے دعویٰ کیا تھا وزیر اعلیٰ نے اپیکس کمیٹی میٹنگ میں اپریشن اسم استحکام کے مسودے پر دستخط کیے گورنر کے پی بیان واپس لے کر معافی مانگے یا ایک عرب روپے حرجانے کے لیے تیار رہے اس آئی ٹی پارک میں ایک سو بیس دفاتر ہوں گے آئی ٹی انیبلڈ کمپنیز کے ایک سو بیس انکوبیشن سینٹر پندرہ آفیسز اور سٹارٹ اپس یہاں پر ہوں گے انکوبیشن سینٹر ہوگا بزنس سپورٹ سینٹر جہاں پر لیگل مارکٹنگ اور فرینچل سپورٹ فزیلٹیز بلکل انڈر ون امبریلہ یہاں پر موجود ہوں گی جو ایکڈیمیا ہے اس کے ساتھ اس سینٹر کا بڑا مربوط اور بڑا بڑا کلوز کارڈنشن کے ساتھ ہوگی وزیراعظم کا اسلام آباد میں ٹکنالوجی پارک منصوبے کا دورہ تعمیراتی کام میں پیش رفت کا جائزہ شہباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا آئیٹی پارک اس خطے میں رول مارڈل ہوگا پارک کی صلاحیہ سے پورا پاکستان مستفید ہوگا منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے لاغت کا تخمینہ پچیس ارب روپے ہے جنوبی کوریا کی حکومت تعمیر میں سات کروڑ ڈالر خرچ کر رہی ہے ٹکنالوجی پارک کی تعمیر سے روزگار کے دس ہزار نئے مواقع پیدا ہوں گے ملکی آئیٹی برامداد میں مخصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج نولی کی متاثراتین خاتین ارکان نے سپریم کورٹ میں نظرستانی اپیل دائر کر دی ہماختر شختائی محجبین اباسی اور سیدہ آمنہ بطول نے ریفیو اپیل دائر کی سنیتیات کاؤنسل الیکشن کمیشور اور دیگر کو فریق بنایا گیا مطلب میں لکھا پورا کیس سنیتیات کاؤنسل کی مخصوص نشستوں سے مطالق تھا پی ٹے کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے چیف الیکشن کمیشنر اور میمبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شکایت دائر حلیم عادل شیخ جسٹس ریٹائر نورو الحق قریشی اور شبیر احمد نے مشترکہ طور پر دائر کی ذرائع کے مطابق جوڈیشل کاؤنسل کو شکایت بزر یا داکھ پھیجوائی گئی شکایت میں کہا 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 کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے انکوائری میں الزامہ ثابت ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کی برطرفی کی سفارش کی جائے وزرحالہ خیبر فختونخواہ کا بنو کی صورتحال کا نوٹ ہے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان مشتر اطلاع بیرسٹر محمد علی صیف کا کہنے ہے کمیشن شفاف اور غیر جانتارانہ تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرے گا ذمہ داران کا تاہین کر کے کانونی کاروائی کی جائے گی نون ٹیکس ریونیو میں کمی بچٹ خسارے میں اضافے کا خطشہ نئے بچٹ اہداف میں اہم تبدیلیاں حکومت نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا ذرائع کے مطابق نون ٹیکس ریونیو میں کمی کی وجہ سے اہداف تبدیل کرنا پڑے روہ مالی سال بچٹ خسارے میں بارہ سو اٹھاون ارب روپے اضافے کا خطشہ خسارے کا حدف آٹھ ہزار پانچ سو ارب سے بڑھ کر نو ہزار ساس سو اٹھاون ارب ہو گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وقلا کی سابق پرنسیپل سیکرٹری آزم خان پر جراح مکمل پرویز خچک اور زبیدہ جلال پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل زہیر عباس کی جراح مکمل کیس کی مزید سماعت 22 جولائی تک ملتوی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد علی بڑائچ نے اڈیالا جیل میں سماعت کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے الیکشن کمیشن کا ریویو دائر نہ کرنے کا فیصلہ اچھا ہے الیکشن کمیشن کو جاہ کے جیف جرسس لاہور رہے کورٹ کا فیصلہ بھی تسلیم کرے فواز جاظری کی لاہور پر میڈیا سے گفتگو کہا بریم نواز کو خطرہ ہے فارم پینت آلیس کھلے تو ان کی اپنی سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی نواز جانب فواز جاظری کو عدالت سے ریلیف جلاو گھراو کے مقتنے میں اگوری زمانتوں میں سات اوگست تک توسی لاہور کی ایٹی سی نے اجاز جاظری کی زمانت خارج کر دی نون لیگ بانی پیٹی آئی کے کیسز ختم ہونے سے خوف زدہ ہے وزیراعلا پنجاب کی باتوں کو مسترد کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کی میڈیا سے گفتگو کہا چچا بھتی جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دن گنے جا سکے آپ نے عوام کا ووٹ چوری کی اور فارم سنتالیس سے آئے ہم ریفرنس دائر کریں گے یہ الیکشن کمیشٹر نہیں ہونا چاہیے چودہ اگست کو جلسہ کریں گے پہلا جلسہ اسلام آباد اور دوسرا لاہور میں ہوگا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کے تحریک انصاف پر لفظی بار کہا مریم نواز کی حکومت کی فکر کرنے کی بجائے انتشاری ٹولہ اپنی خیر منائے مریم نواز کا مشن خوشحالی پنجاب روشن پنجاب اور ترقی کرتا پنجاب ہے نو بائی کے فسادیوں کے لیے ملکی سیاست میں کوئی جگہ نہیں شہدہ کے مجسمے جلانے والے کس موں سے خود کو محبے وطن کہہ رہے ہیں ہر الیکشن میں دھاندھی کنارے بلند ہوتے ہیں عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی مفتی تکی عثمانی کا فیڈریشن ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب کہا ملک پہ سیاسی اور معاشی بہران پیدا ہو چکے آئی ایم ایف کیو غلامی نے یہ دن دکھایا بچہ بچہ کرزدار ہو گیا اقتصادی اعتبار سے ہم بہت پیچھے جا چکے معاشی ترقی کے لیے سود کا خاتمہ ناکسیر ہے پاکستان اور آسربائی جان کا دو ارب ڈالر کی باہمی تجارت پر اتفاق دونوں ممالک نے پندرہ مفاہمتی یاد داشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے معاہدے نومبر میں وزیراسم پاکستان کے آسربائی جان کی دورے سے منسلک ہیں ایسائی ایف سی نے معاہدوں کی تقمیل میں سہولت کاری کی گورنر سن سے ایمکیم اراکین اسملی کی بیٹھک ہلکوں کے مسائل بتائے دوروں کی دعوت دی کامران چیسوری نے تقریب سے خطاب میں کہا آج گورنر ہاؤس ان کی جگہ نہیں جو دوسروں کو جگہ نہیں دیتے ستر سال میں سب کو آزمالیا لوگوں کو معاشی بہران سے نکلنے کا راستہ دکھانا ہے مزیراسم کی عالمی شہرتی آفتہ پاکستانی کوپیمان نائلہ قیانی سے ملاقات دنیا کی پانچویں بڑی چوٹی مقالو سر کرنے پر مبارک بات دی شہباز شریف نے نائلہ قیانی کے بطور اعزازی سفیر تعلیم کے کام کو بھی سراحا کہا پاکستان میں خاتین ہر شعبے میں گران قدر خدمات سر انجام دے رہی ہیں بعض صلاحیت خاتین کو یہ اقصان ترقی کے مواقع پراہم کرنے کے لیے پوراست ہیں لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے آئیٹی اسلام آباد کو تین دن کی محلت اسلام آباد ہائی کوٹ کا سمی اللہ کی بازیابی کے لیے درخواست پر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری حکم نامے کے مطابق پولیس کے جانب سے پیش کی گئی ریپورٹ تسلی بخش نہیں شہری کو اٹھانے والی گاڑی تک کا پتہ نہ چلایا جا سکا جو ویڈیو میں واضح نظر آئی آئیٹی اسلام آباد کے جانب سے ناقص کارکرزگی کا مظاہرہ کیا گیا شہری کی ادم بازیابی پر آئیٹی کے خلاف کریمنل مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے دعا زہرہ کو اگوا کے بعد مبینہ شادی کا کیس کراچی کی عدالت نے دعا زہرہ کی کسربی مستقل طور پر والدین کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے قرار دیا بچی کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی والدین کے حوالے کیا جا رہا جب تک بچی بالک نہیں ہو جاتی مستقل طور پر والدین کے ساتھ رہے گی امریکہ میں صدارتی انتخابات سے پہلے سیاسی میدان گرم ڈیموکریٹ ارکان کا جو بائیٹن پر دسپردار ہونے کے لیے دباہ و بسیر پڑ گیا ساتھر جو بائیٹن کے گریفت ہر گسرتے دن کے ساتھ کمزور پڑنے لگی آواز بلند کرنے والے ڈیموکریٹ ارکانی کانگریس کی تعداد پہنتیس سرچہ پہنچی دور سے جانب شدید مقالفت کے باوجود جو بائیٹن الیکشن لڑنے کے لیے پر آزم اگلے ہفتے صدارتی انتخاب کے لیے مہم شروع کرنے کا اعلان کہا سابق سطر نے معیشت اور میڈر کلاس کی زندگی تباہ کرتی تھی ہماری پارٹی اور آوان ڈانرڈ ڈرمپ کا ووٹ سے شکاست دیں گے انتخابی مہم میں سابق سطر کے مصبوم آزائم بین حقاب کروں گا ادھر ڈرمپ کا کہنا ہے وہ صدر بنے تو روس اور یکرین جنگ کا خاتمہ کر دیں گے دنیا میں امد لائیں گے چار روزہ میچ پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش اے کے خلاف پوزیشن مستحکم بنا لی دوسرے روز کے اختتام پر دو سو چونسٹھ رنس کی برطری حاصل کر لی تین وکٹو کے نقصان پر چار سو سرسٹھ رنس پر اننگ ڈکلئر کی محمد غرہ رہا دھبل سینسوری بنانے میں کامیاب سب بیس اکور ایک چھکے کی مدد سے دو سو اٹھارہ رنس بنائے پاکستان ویمنز ٹینس ٹیم کی بہترین کار کردگی ملاشہ میں کھیلے گئے بلی جین ٹینس ٹون آمن کے تینوں میچ ہار گئی اشنا سوہیل مہ کھوکر آمنہ قیوم اور سوہا علی نے پاکستان کی نمائندگی کی پیرس اولیمپکس ٹونٹی 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 فور میں ہفتے سے کم کا وقت رہ گیا ہر گزرتے دن دہشتگاری کی دھمکیاں سوٹ پکڑنے لگیں پیرس میں عوام کے تافوس کے پیشن ازلز سیکیورٹی مسئل سخت کردھی گئے انتظار میں نے آئفل تافل کے سامنے میڈل وینرز کے پاٹیم کی رنمائی کی پودھر فلسین اولمپک کمیٹی کا اسرائیلی ایٹلیٹس پر بابندی آئیت کرنے کا مطالبہ